ہیلو فرینز میں مانیکا آپ کے گارنر دوست آج آپ سے بات کروں گی کہ آپ کے گلاب کے پودے میں اگر فول نہیں آرہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے اور دوسری چیز اور بھی امپورٹنٹ یہ ہے کہ انسٹینٹ فلارنگ اگر آپ کو چاہیے گلاب کے پودے میں آپ کے گیسٹ آنے والے ہیں ایک دو دن میں چار دن میں اس سے ایک ہفتہ پہلے چلیے میں کہہ دوں تو میکزیمم لے کے چلتے ہیں کہ آپ کے پودے میں فول نہیں آرہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گیسٹ آئیں تب تک آپ کے پودے میں فول آرہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے انسٹینٹ فلارنگ کے لیے ہم اپنے جو گلاب کے پودے میں کیا کریں جس سے شورٹی ہو جائے کہ فول آئیں گے ہی آئیں گے تو چلیے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا کرنا چاہیے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک یہ میجیکل پاودر ہے یہ گلاب کے لیے کیا یہ باقی سب پودوں کے لیے بڑا میجیکل پاودر ہے تو یہ ہے ایک ہمارا میجیکل پاوڈر دیکھیں یہ میجیکل پاوڈر ہے جو فلارنگ کو انسٹینٹ فلارنگ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ ہے ہمارا بیکنگ سوڈا بیکنگ پاوڈر نہیں لینا ہے آپ کو جو کی پیک وغیرہ بنانے میں کام آتا ہے ہمیں کیا لینا ہے بیکنگ سوڈا لینا ہے اور یہ تو بہت چھوٹی سی ڈبی ہے لیکن آپ کو اگر گارڈنگ میں یوز کرنا ہونا تو آپ کو پنساری کی دکان پر آدھا آدھا کلو کے ایک کلو کے پیک مل جاتے ہیں بیکنگ سوڈا کے بڑے بڑے ہمارے ہاں پاس میں تو پنساری ہے اس کے ہاں مل جاتے ہیں اور میں اس سے لے کے بھی آتی ہوں یہ آپ کے پودوں میں فلارنگ بوسٹ کرنے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ گلاب میں بہت اچھا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں ایک دن پہلے ایک دن پہلے میں کہوں گے میں نے ویڈیو بنائی تھی اس پر گارڈنگ ہیکس میں بیکنگ سوڈا دکھانے کے لیے اس میں بیکنگ سوڈا ڈالا تھا اور آپ دیکھئے اس میں کلیاں نہیں آرہی تھی اور تین کلیاں آگئی ہیں اس میں ایک یہ کلیاں آگئی ہے تین کلیاں ابھی میں نے دیکھئے ہیں اس پودے میں ایک دیکھئے یہ کلیاں آگئی ہے ایک یہ دیکھئے کلیاں آرہی ہے ایک یہ کلیاں آرہی ہے اور ایک اور کلی اس میں میں نے ابھی آپ کو دکھاؤں ایک یہ کلی آرہی ہے دیکھیں تو اس میں میں نے ابھی گلاب میں دکھانے کے لئے ڈالا اور تین کلیاں تو ابھی آگئی ہیں میرا کے حال میں نے اس کو پرسو ڈالا تھا کل ڈالا تھا شاید کل ڈالا تھا اور دیکھئے اس میں کلیاں کل نہیں تھیں کلیاں جب میں نے ڈالا ہے اور آج اس میں تین کلیاں آئے ہوئیں دیا نے بتایا کل ڈالا ہے میں پرسو سوچ رہی تھی تو کتنا instant اس میں کلیاں آتی ہیں تو یہ پاورڈر دیکھئے کتنا ڈالنا ہے جیسے آپ کا یہ 9 انچی کا گملہ ہے تو اس میں آپ ایک چمچ بھر کے چھوٹا والا جو چائے کا چمچ آتا ہے وہ آپ بھر کے ڈال دیں دیکھئے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ دیکھئے ابھی میں اتنا آپ کو دکھا رہی ہوں اتنا لیں یا اس سے بھی زیادہ ڈال سکتے ہیں آپ یہ تو میں نے ایک چمچ لیا آپ اس سے بھی زیادہ ڈال سکتے ہیں اور ایسے اس کو دینا ہے میں وہ دیکھئے کل بھی دے چکی ہوں اور آج پھر دے رہی ہوں دیکھئے یہ اس طرح سے دینا ہے اور ایسے ملا دینا ہے اور پھر پانی تو دینا ہی ہوتا ہے اور یہ دیکھئے ایسے اور آپ کو اگر دینا ہے تو یہ دیکھئے ایسے صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم اس کو دیجئے اور پھر اس میں پانی دے دیجئے اور بس آپ کے پودے میں فٹا فٹ فلائرنگ آئیں گی اور دیکھئے گا آپ اور اس کو کسی اور ویڈیو میں آپ ڈالیے گا اور میری لیٹسٹ کوئی ویڈیو ہوگی نا تو اگر آپ کے سچ میں فلائرز آئے ہوں تو مجھے جرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا جس سے مجھے بھی پتا چلے گا اور اوروں کو بھی پتا چلے گا کہ یہ جو میرا جیسے میں فلائرنگ کے لیے بیکنگ سوڈا ڈالتی ہوں یہ بالکل صحیح اپائے ہے تو فرنز اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو اسے لائک کریے گا شیئر کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اوکے فرنز بائی